اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں این انجینئر یوٹیوب چینل اور آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپیک ہے وہ ہے انسٹنٹ گیزر کا میگنٹ سینسر یہ انسٹنٹ گیزر کا سب سے اہم اور مین پارٹ ہے جس کی وجہ سے مین گیزر آٹھو جیسی ہم پانی آن کرتے ہیں یہ اسی سینسر کی بداولت وہ آن ہو جاتا ہے اور اسی سینسر کی بداولت یہ آف ہو جاتا ہے یعنی یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسی ہم سیل ڈال لیتے ہیں سیل ڈالنے کے بعد جو پانی کا انلٹ ہوتا ہے جہاں سے مین پانی جو ہے اس کے ذریعے ان ہوتا ہے گیز گیزر کے اندر تو یہ میگنٹ جو ہے یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ تین قسم کے میگنٹ سینسر آتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں رنگ والا کہتے ہیں یعنی یہ اس رنگ کے بداولت اس کے گرد لپیٹ لیتے ہیں یہ والا جو ہوتا ہے وہ énormہ جو ہوتا ہے وہ لیفٹ سائیڈ سکریو کا ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جو سکریو ہوتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے اس میں سکریو بنے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دو سکریو کے ذریعے اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں تو اس میں یہ لیفٹ ہینڈ کا بھی آتا ہے رائٹ کا بھی آتا ہے اور یہ آہ رنگ ٹائپ کا بھی آتا ہے تو یہ مختلف گیزر جو کمپنیاں بناتی ہے مختلف قسم کے سنسر استعمال کرتی ہے یہ تین قسم کے سنسر آہ میرے پاس فلال ایویلیبل ہے اور تقریباً آہ یہی قسم کے میں نے دیکھی ہوئے ہیں تو یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ہمیشہ اس کی جتنی بھی مگنٹ سنسر ہے جس میں یہ دو تارے آوٹپوٹ پر نکلی ہوئی ہے باقی کے ساتھ اس طرح کا جیک ہوتا ہے اس ایک سے میں نے آسانی کیلئے نا یہ ایک جیک اتار دیا ہے تو یہ سنسر جیسی اس کے مگنٹ آہ پانی کے پریشر کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے اس میں تو یہ مگنٹ سنسر جو ہے یہ نارملی اوپن ہوتا ہے یعنی اس کے ٹرمینل اوپن ہوتے ہیں جیسی مگنٹ اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے سنسر یہ جو ہے یہ آپ اس میں ٹچ ہو جاتے ہیں تو یہ جیسی ٹچ ہو جاتے ہیں سمجھو کہ وہ سرکٹ کو انڈیکیٹر فراہم کر دیتا ہے کہ آپ آن ہو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آیا یہ سینسر ہمارا کام کرتا ہے کہ نہیں اکثر اس میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک سائٹ پہ آپ اس کو کانٹینیوٹی کے ساتھ میٹر کی کانٹینیوٹی رینج پہ رکھ کر اس کے ساتھ آپ اس کے پروب لگا لیں اور اس کے بعد جیسی آپ اس کے ساتھ میکنٹ لگاؤ گے تو اس کی جو ریڈنگ ہے وہ انفینٹی سے چلی جائے گی بالکل لویسٹ یہ دیکھیں اب اس کی میٹر آپ کو بتا رہے یہ پوائنٹ ون پہ چلے گی اب میگنٹ میں دور ہٹاتا ہوں تو یہ انفینٹی پہ چلا گیا دوبارہ میگنٹ میں نزدیک کرتا ہوں تو یہ ون پہ آ جاتا ہے مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اب میگنٹ اوپر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر سرکٹ میں لگا ہوا ہے تو کولنے کے وجہ آپ اس کے اوپر بھی ٹیچ کر لیں تب بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے میگنٹ سینسر ہے میگنٹ کو سینس کرتے ہوئے یہ آن ہوتا ہے اور آف ہوتا ہے اور یہ اس کی قسمیں ہیں تین قسم کی فیلال ہمارے پاس ایویلیبل ہے میگنٹ آپ اس کے ساتھ جیسی ہی ٹیچ کرتے ہو یہ نارملی اوپن ہوتا ہے میگنٹ کے ٹیچ کرنے کے ساتھ یہ کلوز ہو جاتا ہے اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ سکریو آسانی سے لگتا ہے اپنے دو سکریو اس کی اوپر صرف ایڈزیسٹ کرنے ہوتے ہیں سکریو کے اپنی جگہ بنی ہوتی ہے رنگ والے میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی پانی کے پریشر کے ساتھ اس کی ایڈزیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہاں اوپر لگائیں یا تھوڑا نیچے لگائیں جہاں پر یہ کام کرنا ہے شروع کر دیں تو اگر آگے کام نہیں کرتا تو اس کے ساتھ آپ وہ ہم کنٹینیوٹی رکھ کر آپ اس کی اپنے پریوانی کا پریشر فل رکھیں اور اس کو ایڈزیسٹ کرتے جائیں جس جگہ پہ اس کی کنٹینیوٹی آہ زیرو ہو جاتی ہے تب وہ اس کی سیلیکٹیڈ جگہ ہوتی ہے یا بیسٹ جگہ ہوتی ہے تو یہ مین سنسر ہے اس کا آہ یہ انسٹنٹ گیزر کے اندر استعمال ہوتا ہے میگنٹ کے ترو یہ اقام کرتا ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے یہ آپ کو ملے گا کہاں سے یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے وہاں سے بھی مل سکتا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمیٹ میں اپنا question لکھ کر دے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کو reply کر دیں گے یا ویڈیو پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کی آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کوئی چینل پہنایا ہے تو سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے خوش رکھئے اور خوش رہیے ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ